بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم دوسری الفاظ میں connecting the dots بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی 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 اچیومنٹس ہوتی ہیں لائف کی چھوٹی چھوٹے کام ہوتے ہیں آپ کے جو گول ہے اس کی direction میں جو آپ کرتے ہیں اور کرتے 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 وہ مل کے اتنے powerful ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو کے اتنے powerful ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کا بڑا result ملتا ہے آپ کو میں ایک مثال دوں گا مکڑی کے جالے کی اب آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں مکڑی کا جالہ لگ جاتا ہے اور وہی جالہ ہم لوگ کسی brush وغیرہ سے صاف کر دیتے ہیں تو مکڑی کا جو جالہ ہے وہ اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی brush سے ارام سے اتار دیتے ہیں لیکن اگر اسی مکڑی کے جالے کو اکٹھا کرتے 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 کافی زیادہ موٹا اور تھک کر دیں اور اسی جالے سے ہم ایک مضبوط رسی بنائیں تو اس رسی سے شیر کو بھی باندھا جا سکتا ہے مکڑی کا جو جالہ ہے جو کہ آپ کو ایک ہلکا سا جال لگتا ہے بڑا فلفی سا ہوتا ہے نرم سا ہوتا ہے فوراں ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر آپ اسی مکڑی کے جالے کو کٹھا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اس کو تھک کر کے اس کی ایک رسی بنائیں تو وہ ایسی مضبوط رسی بنائیں گی جس سے آپ شیر کو بھی باندھ سکتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لائف کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس نہیں ہوتی وہ جڑی ہوتی ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سکول گئے اس وقت آپ کو پرپ میں یا نرسری میں یا پھر مانٹیسری میں داخل کروایا گیا مانٹیسری کی اس کلاس میں جانے کے بعد آپ پھر کلاس ون میں آئے کلاس ون کو پاس کر کے آپ کلاس ٹو میں آئے کلاس ٹو کو پاس کر کے آپ کلاس ٹری میں آئے کلاس 3 کے بعد کلاس 4 اور کرتے کرتے وہ چھوٹی 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 جو اچیومنٹس تھیں اور کلاس 1 سے 2 میں بھی ایسے نہیں گئے کلاس 1 میں آپ کا منتلی ٹیسٹ ہوا آپ کا کوارٹرلی ٹیسٹ ہوا پھر آپ کا اینول ٹیسٹ ہوا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کرتے کرتے اب دیکھیں نا اگر کسی نے ایم بی بی ایس کی ہے کسی نے انجینرنگ کی ہے تو ایک وہ بھی وقت تھا جب اس نے نرسری کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا اگر کوئی آج ڈاکٹر ہے پی ایچ ڈی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو وہی ڈاکٹر ایک وہ بھی وقت تھا جو سکول گیا تھا اور اس نے نرسری سے وہ کلاس 1 میں گیا ٹوز میں گیا تھری میں گیا فور میں گیا اور کرتے کرتے وہ چھوٹی 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 جو اچیومنٹس ہیں انہوں نے اس کے لیے ایک بڑی اچیومنٹس کو تیار کیا اب کوئی بھی ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں بن سکتا اگر وہ سکول نہ جائے اگر کوئی ڈاکٹر سکول نہیں گیا تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا کوئی بھی انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا اگر وہ میٹرک میں سائنس کے ساتھ اچھے نمبر نہ لے تو یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں they make big difference in life اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں نا انگلیش میں take care of the pennies and the pounds will be taken care of themselves کہ اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں تو پیسے بچائیں روپے خودی بچ جائیں گے افرز کریں نا اگر میں روپے بچاتا ہوں تو ہزار خودی بچ جائیں افرز کریں اگر میں سو سو روپے بچاتا ہوں تو ہزار روپے خودی بچ جائے گا چھوٹے لیول پہ جا کے چیزوں کو بہتر کریں automatically آپ کو اس کا بڑا ریزرٹ ملے گا so remember small things make big difference کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا کوئی بھی achievement چھوٹی نہیں ہوتی کوئی بھی کارنامہ چھوٹا نہیں ہوتا small things make big difference in life I wish you all the best